ہلو ایبیوان ویلکم ٹو میرے ویڈیو سواغت ہے آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے ویڈیو میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایٹیلیجیسن آف الیکٹرکل انرڈی سبجیکٹ کا آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ڈیزائن آف لائٹنگ سکیم جو کی آپ کے سکرین پہ سو رہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ نیو ٹاپک پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیپٹر تو ہم لوگ کچھ نیا پڑھنے والے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کی اس سے پہلے آپ لوگ نے اگر بیسک آف لائٹ کنٹرول نہیں پڑھا ہے تو وہ ضرور سے پڑھ لیں کیونکہ وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو چلیے یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیزائن آف لائٹنگ سکیم کی تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو ڈیزائنگ ہے جو لائٹنگ سکیم کا جو ڈیزائنگ کیا جاتا ہے کسی بھی روم کے لیے کسی بھی گھر کے لیے تو وہاں پہ کیا کیا بینیفٹ ملتی ہے پہلے اس کی بارے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو کچھ پوائنٹس میں نے لکھ رکھے ہیں جو کی ہمارا اس ڈیزائن آف لائٹنگ سکیم میں آتا ہے یعنی کی اس میں اس کا جو موٹو ہوتا ہے وہ ہمارا کچھ اس ٹائپ سے ہوتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو نمبر ون میں آتا ہے جو ملتی ہے پہ لائٹنگ سکتے ہو ہم لوگ کی جو ڈیزائن کے ایسے پریاد کیابٹ کیسی بھی روم کے لیے ایک آڈنگ ٹیلون جو لائٹ ہوتا ہے مہترہ میں لائٹ ہو ٹھیک ہے نمبر तو میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ تو نمبر ٹو میں بات کریں یہاں پہ تو یہاں پہ ہے ہے تو پروائیڈ لائٹ ڈسٹریبیوشن آل اوبر ڈا ورکنگ پلین ایز یونیفرم ایز پوسیبل سو یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں لائٹ پروائیڈ کروانے کی جو بھی ہم لوگ ہم لوگ کا ورکنگ پلین ہوتا ہے ٹھیک جہاں پہ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ لائٹ جو ہے وہ پریاب ماترہ میں پردان کھو پائے کیونکہ جو بھی ہمارے ورکنگ ایریہ کسی بھی روم کی بات کریں ٹھیک ہے نیسے کی مان لو آپ کا روم ہے وہاں پہ کئی ٹیبل پہ ہمارا ورکنگ ایریہ وہاں پہ ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لکھنا ہو یا پھر کچھ بھی کام کرنا ہو تو وہاں ٹیبل پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ پریاب ماترہ میں لائٹ پہنچ پہ ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ دھیان رکھا جاتا ہے اس لائٹنگ ڈیزائن میں بات کر یہاں پہ نمبر 3 کی تو یہاں پہ جہ سکتے ہو پروائیٹ لائٹ آف سوٹیبل کلر ٹھیک ہے لائٹ کو جو ہے وہ سوٹیبل یعنی کی جو اپیوکتے رنگ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ کو لائٹ پہ پروائیٹ کروانا بہت ہی آبستک ہوتا ہے یعنی کی جیسے کی لائٹ کئی ٹیپ کی آتی جیسے یالو ہو جاتی ہے اور اور بھی کئی ٹیپ کی لائٹ ہوتی ہے تو ہم کو پریابت ماترہ میں لائٹ پروائیٹ کرنی ہے یعنی کی جو اکارڈنگ ٹیو روم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کبھی وائٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کئی کلر کے آتے ہیں جیسے کی کولڈ وائٹ اور بھی دو تین کلر ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ ٹاپک ڈیبلی ڈسکس کروں گا تو چلی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں نمبر 4 کی تو آوائیڈ گلیئر اینڈ ہارڈ سیڈ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب لائٹنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جس کا بہت ہی خیال لکھا جاتا ہے جس میں ہمارا آتا ہے گلیئر اینڈ ہارڈ سیڈ ہو ٹھیک ہے جتنا پوسیبل ہو سکے ہم لوگ کوسس کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو سیڈ ہو ہے یا پھر گلیئر ہے وہ نہ پڑے ہمارے روم میں کیونکہ وہ آنکھوں کے لیے بہت ہی ہاریکارک ہوتا ہے آنکھوں کو ڈسکومفورٹ فیل کرواتا ہے جس اس کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو آب وائٹ کرتے ہیں تو کچھ یہ تھی اس کی ایڈوانٹیجز یعنی کی یوں کہہ لو کی ہم کو یہ ڈیزائنگ آف لائٹنگ سکیم میں یہ سب چیزیں ملتے ہیں یا پھر یہ ہمارا موٹو ہوتا ہے کہ یہ سارے چیز کا دھیان رکھا جائے یہ سارے چیز جارور سے جارور پروائیڈ کروا سکے ہیں تو چلیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے فیکٹر آف ریکوائیمنٹ ٹھیک ہے جو بھی ہمارا ریکوائیمنٹ ہوتا ہے جو بھی ہمارا یسو یگر ہیں اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیزائنگ آف لائٹنگ اسکیم کی تو ابھی ہم لوگ نے دیکھا کہ کسی ہو رکو اگر ڈیزائن کر رہے ہیںど کسی ہو رکویک رکویلٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ت possibility geh؟ کیوں ٹھیکありがとう کو رکوٹ ہے اور ہے اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں اسام پر اسی�ub کو وہاں پہ کچھ فیکٹر ہے جو کی chairs ہے جوixe کنسی ڈر کرنا بہت ضروری ہے روم کے ڈیجائننگ کرتے سمیں یعنی کہ روم کے لائٹ کو ڈیجائننگ کرتے سمیں یہاں پہ کچھ پوائنٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے پوائنٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے اس کے اگر ہم لوگ فالو اگر اس کو نہیں کرتے ہیں تو روم ڈیجائننگ لائٹ ہمارا پورفیکٹ نہیں ہو پائے گا تو نمبر اون میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ الومنیشن لیبل الومنیشن لیبل جو ہے وہ کسی بھی روم کے لیے ریکوائر ہے وہاں پہ الگ الگ روم کے لیے الگ الگ لیبل ہوتا ہے الومنیشن کا تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں الگ الگ الومنیشن وہاں پہ رکھا جاتا ہے الگ جیسے کی آپ کا living room ہو گیا dining room ہو گیا اس ٹیپ سے kitchen اور بھی کئی سارے روم ہے جس کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گی اس پوائنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو فیلال ابھی overview کر لیتے ہیں سبھی پوائنٹ کا تو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں اگر نمبر ٹو کی تو دیکھ سکتے یہاں پہ information of illumination ہے ٹھیک ہے نمبر 3 میں color of light ہے نمبر 4 shadow نمبر 5 glare نمبر 6 mounting height نمبر 7 spacing of luminaries نمبر 8 color of surrounding wall سو یہاں پہ یہ سارے point جو ہے آپ دیکھ رہے اپنے screen پہ یہ سب چیزیں آپ کو consider کرنی ہے یہ سارے چیزیں قد دھیان رکھنا ہے تو چلیے one by one کر کے سبھی کا سبھی کا کیسے مطلب دھیان رکھنا کیسے implement کرنا ہے اس designing of lighting میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا سو گائز ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے number one elimination level کی تو number one point level اس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ most vital factor ہوتا ہے because sufficient elimination is the basic mean whereby we are able to see our surroundings یعنی کی ہم لوگ کیا کرتے ہے جب elimination label supply کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی room کے لئے set کرتے ہیں اور وہاں پہ اسی level لگ لگاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ able ہوتے کسی بھی surrounding کو دیکھنے کے لگائیں کہ اگر ہم لوگ light لگائے ہے according to elimination level سے تو روم میں جو brightness آئے گی اس کی قرر ہم لوگ آس پاس کے وات ایوان کو دیکھ پائیں گے تو یہ دیکھنے سے یہاں پہ کیا فائدہ ملے گا ہم کو جیسے کی مال لگے کوئی بھی ڈیفرن 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 جو آپ کے روم کا جو آئے ایڈیا ہے اس کے اکورڈن لی وہاں پہ الیمینیشن لیول سیٹ کے جاتا ہے اور یہ ڈیفرن کرتا ہے کہ روم بھی مطلب کیا ہے مطلب جیسے کہ روم لیبن روم ہے یا پھر بیڈ روم ہے یا پھر ٹیبل ٹیبل گیم کے لیے ہے یا پھر وہ کیچین ہے تو سب کے الگ الگ لیبن ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو لیسٹ یہاں پہ دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے اپنے سکرین پہ یہاں پہ آپ دکھانے والا ہوں سارا کا لیسٹ پہلے میں بات کرلوں کچھ اور اس میں لیبن لیبن کی تو یہاں پہ بات ہو ریل لیبن کی سب سے پہ یہاں پہ باڈی کلر جو ہوتا ہے وہ پرپٹی ہوتا ہے ریف لیکٹ کار ٹھیک یہاں پہ جو باڈی کلر یعنی کوئی بستو ہے کوئی بھی آپ کے روم میں آپ جو باڈی کلر ہوگا وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کا اس کا الگ دیگری ہو سکتا ہے ٹھیک الگ دیگری پہ اس کا لائٹ جو ہے اس پہ پڑے گا برائٹ نیس تو بھی وہ اس کا ریفلیکشن آپ کے آنکھوں پہ پڑھ سکتا ہے تو یہاں پہ جو لیول ہے اس کے قرارن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کو انرجی بھی کم لگتی ہے اور وہ دیکھ بھی پاتی ہے تو یہاں پہ جو مین ہے دیگری آف الیمینیشن تو اس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دو چیزوں کی دھیان رکھنا ہے جو سائز ہے کسی بھی آبزیک کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کا دیسٹنس یہ آپ دھیان رکھ نہیں کی جو level الیمینیشن level ہے اس کا دیگری ہے وہ ہمارا اس کے دیسٹنس اور سائز پہ ہی دیپینٹ کرے گا اگر نمبر ٹو کی بات کرے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کوئی بھی آپ کا جو آبزیک ہے ٹھیک ہے کسی وہ پہ کیا ہوگا الیمینیشن بھی زیادہ ریکوائیڈ ہوگا وہ پہ ہم کو زیادہ لائٹ کی آوی سکتا ہوگی کیونکہ وہ جو object ہے وہ clearly نہیں دکھے گی تو اس ٹیپ سے یہاں پہ الیمینیشن level کا دھیان رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں ہوتی الیمینیشن level میں تو چلی آپ میں بتاتا ہوں یہاں پہ according to room کس type سے الیمینیشن لیا جاتا ہے تو یہ الیمینیشن level ہے وہ ہمارا as per ی ای ای کے according ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بات کریں ہم انٹرنس یا ہالویز کی تو یہاں پہ ہم کو 100 لومن ہوگا وہ ہمارا لکس میں ہوگا تو 100 الیمینیشن in لکس ریقوائر ہوگی ہمارے انٹرنس کی جگہ پہ ہم نیکسٹ کی بات کرتے یہاں پہ تو living room آتا ہے 300 الیمینیشن level in لکس requirement ہوگی dining room کی بات کرتے وہاں 150 requirement ہوگی اسی طرح سے different room ہے 200 الیمینیشن level رہتی ہے جو کی ہمارا kitchen کا ہے اب bathroom کی بات کے لئے تو وہاں پہ اس سے بھی کم رہتی ہے 100 رہتی ہے ٹھیک bathroom mirror 300 ٹھیک اگر mirror لگا ہے bathroom میں تو وہاں 300 الیمینیشن پر meter پر lux رہے گی ٹھیک کی وہاں پہ میریر میں اپنا face clearly دیکھ نا ہے تو وہاں پہ زیادہ light کی آوی سکتا ہوگی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں swimming pool میں light لگا ہوا ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ light کی آوی سکتا ہوگی کیونکہ وہاں پہ water رہتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ light کی آوی سکتا پڑتی ہے کیونکہ وہاں clearly دیکھ نا چاہیے اور بات کریں ہم لوگ workshop میں 200 لے سکتے ہیں اگر بات کریں stairs کی تو وہاں پہ 100 رہتا ہے اگر بات کریں garage کی تو وہاں پہ بھی 70 رہتی ہے study room کی ہم بات کریں ٹھیک study room ہے ٹھیک تو وہاں کے لئے 300 requirement رہتی ہے سو یہ ایک list ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ designing کر رہے ہیں کسی بھی room کا تو اس list کے accordingly ہم لوگ کریں گے room کا designing تو بہت بہتر رہے گا اور وہاں پہ ہم کو energy بھی کم خفت پڑے گی اور پری آپ ماترہ میں لائٹ بھی مل پائے گی according to room سو اس لئے یہ table میں نے بنایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو according to this table آپ لوگ روم کا lighting design کر سکتے ہو تو یہ تھا point number 1 پھر آپ لوگ کو point number 2 3 اگلے ویڈیو میں discuss کر کے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہے پھر اگلے ویڈیو پسند تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں تب تک کے لئے بائی بائی